انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کی گفتگو میں ہم گستاخِ رسول کے تعلق سے آپ حضرات سے علمی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں حضور ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں کا سلسلہ ہر دور میں چلتا رہا اور ہر دور میں عاشقانِ رسول محبانِ اولیاء نے گستاخوں کو جواب دیا اور ان کو قیفر کردار تک پہنچایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کے تعلق سے قرآن پاک میں جن آیات مبارکہ کو جن سوروں کو بیان کیا گیا ہے اس پر ہم روشن ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ہمارے پیاری آخا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ گستاخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جس انداز میں اس کی تنبیح فرمائی ہے جس انداز میں اللہ رب العزت نے اس کا رد کیا ہے وہ خابلِ غور ہے وہ سننے کے لائق اور سمجھنے کے لائق ہے اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ٹوٹ جائے ابو لہب کے دونوں ہاتھ وَتَبْ اور وہ برباد ہو گیا ذرا غور کرنے والی بات ہے اللہ رب العزت نے یہاں پر ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے یہ الفاظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمائے ہیں اور یہ قرآن پاک کے اندر درج ہے سورِ لہب میں ہے ابو لہب ایک گستاخ تھا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرچہ کہ رشتے میں یہ چچا بھی تھا لیکن حضور رب العزت کی عظمت کا منکر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رفعت پر یہ انگلی اٹھایا تھا حضور رب العزت پر انگلی اٹھایا اللہ رب العزت کو یہ بات گوارا نہ ہوئی یہ جو طب کا لفظ ہے جو قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وطبت یدا ابی لہابیوں وطب جو یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا طب کا معنی ہے نامرادی اور بربادی کے معنی میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ابو لہب تو نامراد ہو اور تیری بربادی ہو جائے تو برباد ہو گیا تو نامراد ہو گیا اللہ رب العزت نے اس کو جملہ خبریہ کے طور پر قرآن پاک میں استعمال کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِیرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ اپنے قریبی نشتداروں کو درائیے ان کو جو ہے اللہ کی طرف بلائیے ان کو آخرت کا خوف دلائیے ان کو عذاب خبر سے متعلق عذاب جہنم سے متعلق ان کو آگاہ کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کو بلائیے جب آقا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل کے لیے پورے اپنے خاندان کو اپنے عرب کے قبیلے والوں کو قریش کو سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا یا صباحا یا صباحا کہہ کر آقا علیہ السلام میں ندائیں دی اور یہ ندائیں اس وقت دی جاتی تھی یہ عرب کا دستور تھا کہ جب کوئی نادہانی آفت ہو جاتی آ جاتی اور لوگوں کو بلانا چاہتے ان کو اس حالات سے آگاہ کرنا چاہتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس قسم کی الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا تو آقا علیہ السلام نے بھی یہی آواز دی صفہ کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر اور آقا علیہ السلام کے آواز دینے پر سارا قبیل قریش سارے عرب والے جمع ہو گئے اور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صبح کو جمع کیا تو صبح سے ایک سوال آقا علیہ السلام نے کیا کہا کہ لوگوں ذرا یہ بتاؤ کیا میں تمہیں اگر یہ پتا ہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمنوں کا ایک دستہ ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لئے آ رہا ہے تو کیا تم میری اس بات کی تصدیق کرو گے تو سارے آقا کہتے ہیں ہم نے کبھی آپ کو جو ہے سچ کے علاوہ کہتے ہوئے نہیں سنا آپ صادق ہیں آپ امین ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح نے تصدیق کی آپ کی امان کو اخرار کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں جب تم میری اس بات پر یقین رکھتے ہو مجھے سچا مانتے ہو امین مانتے ہو تو پھر میری یہ بات بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہدانیت کو قبول کرلو میری رسالت کو قبول کرلو ورنہ اللہ کی طرف سے غزبناک عذاب تم پر ناظر ہونے والا ہے اور اللہ رب العزت نے مجھے تم کو آگاہ کرنے کا متنبہ کرنے کا حکم دیا ہے تو پیارے بزروب اور دوستو ہوا کیا نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ خطاب سنا یہ فرمان سنا تو وہاں پر ان لوگوں میں ان عرب والوں میں ایک بدبخت بھی کھڑا ہوا تھا جس کا نام ابو لہب تھا اگرچہ کہ وہ مکہ کا سردار تھا اگرچہ کہ وہ اس زمانے کے رؤسہ میں سے شمار کیا جاتا تھا اس زمانے کے عزتدار لوگوں میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جس نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور گستاخی کرتے ہوئے بولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہا کہ تجھ تو برباد ہو جائے اللہ اکبر نعوذ باللہ بھی منزالی حضور پاک علیہ السلام کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے حضور کی بربادی کے لیے جملے استعمال کیا اور آخری صلی اللہ وسلم کے لیے گستاخی کیا بیادہ بھی کیا حضور کی شان میں نعوذ باللہ بھی منزالی ایسے ایک جملے کہے جو آپ کی شان کے مطابق نہ تھے نازبہ کلمات استعمال کیا اللہ رب العزت کو یہ اس کا کلام اس کا ایسا کہنا اتنا ناگوار گزرا اتنا ناگوار گزرا اسی وقت اللہ رب العزت نے اس گستاخ کی گستاخی پر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بارے میں سخت ناگواری اور انتہائی غزب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے کیا کیا اپنے حبیب پاک علیہ السلام کے دشمن کے لیے جو حضور پاک علیہ السلام کے لیے اس نے جملے کہے تھے وہ اللہ کو اس خدر ناگوار گزرے اس طرح در غزب ناگ گزرے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی جو ہے تعریف میں اپنے حبیب کی تائید میں اپنے حبیب کی تائید کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ابو لحب کے لیے یہ آیت مبارکہ بلکہ یہ پورا سورہ اسی وقت نازل فرما دیا تبت یدہ ابی لحب و تب اللہ رب العزت نے کہا اے ابو لحب تُو نے جو انگلی میرے نبی کی طرف اٹھائی ہے تیرے دونوں ہاتھ توٹ جائے و تب اور تُو برباد ہو جائے تُو نامراد ہو جائے تُو نیست و نابود ہو جائے تُو غارت ہو جائے کیونکہ تُو نے میرے مصطفیٰ کی طرف انگلی اٹھائی ہے میرے نبی پر تُو نے زبان درازی کی ہے میرے نبی کی طرف تُو نے ہاتھ اٹھائے ہیں وہ جو ہاتھ تُو نے اٹھائے جن ہاتھوں میں وہ انگلی ہے جس سے تُو نے اشارہ کیا اس کی وجہ سے تُو برباد ہو جائے تُو نیست و نابود ہو جائے تیرے دونوں ہاتھ توٹ جائے اللہ اکبر کبیرہ ذرا غور کیجئے گا معزز ناظرین معزز بھائیو میرے پیارے بھائیو ذرا غور کیجئے اللہ رب العزت کو حضور کی گستاخی برداشت نہ ہوئی اللہ رب العزت نے اس گستاخ کو نیست و نابود کرنے والے جملے اور قرآن کے اندر اس لیے اللہ رب العزت نے نازل کر دیا تاکہ صبح خیامت تک کے لیے لوگوں کو پتا چل جائے جو نبی کا گستاخ ہے اس سے کوئی مقابلہ کرے یا نہ کرے اس سے مقابلہ خود اللہ رب العزت اللہ رب کائنات خود اس سے مقابلہ کر رہا ہے اللہ رب العزت خود اس سے مقابلہ کر رہا ہے حضور کا دشمن حقیقت میں اللہ کا دشمن ہے حضور کے دشمن سے کوئی بات کرے یا نہ کرے کوئی مقابلہ کرے یا نہ کرے اس کو اس کے کیفر کردار تک کوئی پہنچائے یا نہ پہنچائے اللہ کہہ رہا ہے اللہ رب العزت خود اس کو اس کے کیفر کردار تک اس کی ظلم و زیادتی کے بدلے میں اللہ رب العزت خود اس سے مقابلہ کرے گا اس کو کیسا ایک کردار تک پہنچائے گا اس لیے میرے پیارے بزرگار دوستو اب ذرا غور کرنے والی بات ہے کون ہے ابو لحب ابو لحب کوئی معمولی انسان نہیں تھا اس زمانے میں قریش اس زمانے میں عرب کے سرداروں میں ابو لحب کا شمار ہوتا تھا اور ابو لحب کے تعلق سے آتا ہے کہ اس کے پاس آٹھ سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں تھی اتنا دولت من تھا آٹھ سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں اس کے پاس تھی وہ اتنا بڑا دولت من تھا اس کے پاس جہداد تھی اس کے پاس سامان تھا اس کے پاس مویشی جانور تھے اور اس کے پاس سب کچھ تھا حد تو یہ ہے اس کے پاس اولاد بھی تھی جوان جوان بچے اس کے پاس تھے اس کے باوجود بھی آپ غور کیجئے دا ابو لحب کیسے برباد ہو گیا وَتَبْ کا اثر کیا ہوا وَتَبْ جو لفظ ہے یہ اللہ رب العزت نے یہ جو لفظ استعمال کیا کہ تُو برباد ہو گیا جو رب نے کہا دیکھئے وہ کیسے برباد ہوا اتنا سب کچھ ہونے کے بعد یہ ہوا کیا جب بعد میں جب جنگِ بدر ہوئی جنگِ بدر میں یہ بدبخت جو ہے خود شریک نہ ہو سکا لیکن اس کے بعد فرمایا جاتا ہے کہ یہ اس خدر برباد ہوا اس خدر دباہ و داراج ہوا اس خدر یہ جو ہے نشت و نابود ہو گیا کہ فرمایا جاتا ہے کہ جو اس نے انگلی دکھائی اس انگلی کی جیسے اللہ رب العزت نے اس کے لئے جو فرمایا وَتَبْ وہ تباہ و برباد ہو گیا وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا اور اس کا جسم ریزہ ریزہ کر دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا اسے پورے ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی اللہ نے جو فرمایا اس کے پورے ہونے میں زیادہ دیر نہ لگی بزدلی کے باعث ابو لہب جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکا کیونکہ لازمی بات ہے جو لوگ گستاخ ہوتے ہیں وہ بزدلی ہی ہوتے ہیں وہ اپنی حقیقتوں کو چھپانے کے لیے کسی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ اپنی سلط اور رسوائی سے بچنے کے لیے وہ کسی پر انگلیاں اٹھاتے ہیں تاکہ ان کو قلیل و رسوہ کر دیا جائے اور خود جو ہے محفوظ ہو جائے لیکن ایسا نہیں ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ حضور کی گستاخی کی وجہ سے سرفراز نہیں ہوتا بلکہ خود زلیل و خار اور برباد ہو جاتا ہے نیست و نابود اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے لیکن بدر میں جب کفار کی عبرتناک شکست ہوئی اس کے بعد بھی آپ ذرا غور کیجئے حالانکہ جنگ بدر میں یہ ابو لحب شریک نہیں ہو سکا لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے اس کا اتنا برا انجام کیا اتنا اللہ نے اس کو زلیل و رسوائی کی موت دی زلت و رسوائی کی موت دی کہ فرمایا جاتا ہے کہ ابھی جنگ بدر ہوئے ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے جسم پر ایک زہریلہ چھانا آ گیا اس کے جسم پر گستاخ رسول کے جسم پر رسول اللہ کے دشمن کے جسم پر ایک زہریلہ چھالا نمودار ہوا یعنی کہ وہ زہر والا چھالا اس کے جسم سے نمودار ہوا جو چند دنوں میں اس کے سارے جسم میں وہ زہر پھیل گیا اور اس چھالے کی وجہ سے وہ اتنے بڑے درد میں اور تکلیف میں مبتلا ہوا اتنی بڑی عذیت میں مبتلا ہوا اور اس کی وہ عذیت کو خود اس کی اولاد برداشت نہ کر سکتی تھی اور وہ جو چھالا تھا اس سے بدبودار پیپ نکلنے لگا اتنا گنڈہ اس کے جسم سے پیپ نکلتا اتنی بدبودار اس کی پھیل تھی خود اس کی اولاد اس سے دور بھاگنے لگی خود اس کے نوکر اس سے دور بھاگنے لگے خود اس کے خاتم اس سے دور بھاگنے لگے اس کے جوان جوان بیٹے کوئی اس کے خریب نہیں آئے کوئی طبیب اس کا علاج کرنے کو تیار نہیں ہوا کوئی دوائی دینے والا اس کے لیے دوا کرنے کو تیار نہ ہوا یہاں تک کہ وہ گھل گھل کر اس کا گوشت جسم سے چھڑنے لگا پھر اس کے بعد ہوا یہ دیکھا یہ گیا کہ وہ زہر سارے جسم میں پھیل گیا اور گوشت گل گل کر گرنے لگا اس کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ اس نے ایک متعدی بیماری لگ گئی ہے تو انہوں نے اس کو اپنے کھر سے نکال دیا اللہ اکبر یہ گستاخ رسول کا انجام ہے اللہ نے اس کو بیماری میں مقتلا کر دیا اللہ نے اس کو زلط و عذاب دے دیا اللہ نے اس کو رسوہ کر دیا شرم سار کر دیا حب حق تو یہ ہو گئی خود اس کی اولاد نے اس کو اس کے گھر سے نکال دیا اور وہ تڑپتے تڑپتے یہاں تک کہ اس کی جان چلی گئی اور پھر جب وہ مر گیا تو اس کے چنازے میں اس کی میت میں اس کے لاشے پر کوئی اس کا عزیز و آخریب اس کی میت پر نہیں آیا کوئی اس کا رشتے دار اس کے چنازے پر نہیں آیا کوئی اس کا ماننے والا اس کے یہاں تک کہ اس کے خادم اس کے نوکر اس کے چاہنے والے اس کے ملنے جھنے والے کوئی اس کے جنازے پر نہیں آئے کوئی اس کی میت کو اس کے لاش کو دیکھنے تک نہیں آئے تین دن تک اس کی لاش پڑی رہی کہاں پڑی رہی ایک سڑک کے کنارے پر پڑی رہی اور تین دن تک کوئی اس کو اٹھانے نہیں آیا یہاں تک کہ اس کے جسم کی بدبو اور تعفن کے طور پر پھیلنے لگی سارے لوگ اس کی اولاد کو تانے دینے لگے اس کی اولاد پر ملامت کرنے لگے اس کی اولاد کو کہنے لگے کہ بھائی اس کو رکھ کر تم ہمیں موت کے بھات کیوں اتار رہے ہو اس کو یہاں سے نکالو تاکہ اس کے نکل جانے سے ہم اپنی جان کو حفاظت میں رکھ سکے ہماری جان کا تحفظ ہو تو پھر اس کے بعد ہوا کیا اب اس کے بچوں نے کیا کیا اس کے لاشے کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک جو ہے لوگوں کو پکڑا ایسے لوگوں کو پکڑا جو لوگ جو ہے گڑھے کھوتے تھے یا کچھرا اٹھاتے تھے یا جو ہے لوگوں کے گھر جا کر بیت الخلا صاف کرتے تھے ایسے لوگوں کو پکڑا گیا پکڑا کر پھر اڑے پائیسے دیا گیا بعض روایات میں ہبشی خنانوں کو پکڑا گیا پھر اُٹھ کے بعد ان کو کچھ پیسے دے کر لکڑیوں اس کے ذریعے سے اس کے لاشے کو اٹھایا گیا اور اس کو اٹھا کر لیا کر ایک گڑھا کھود کر اس کے اندر اس کو ڈھکیل دیا گیا اس کو ڈال دیا گیا کوئی اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا اس کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا اللہ رب کل عزت نے یہ دنیا کو دکھایا دنیا والوں دیکھو یہ عرب کا سردار ہے یہ امیر ہے یہ رئیس ہے یہ مالدار ہے یہ تونگر ہے یہ سب کچھ عزت والا ہے مگر اس کی ذلت والی موت بھی دیکھ لو اس کا انجام بھی دیکھ لو اس کے لاش کے ساتھ کی جانے والی حرکتوں کو بھی دیکھ لو تاکہ تمہیں پتا چل جائے گستاخِ رسول کا انجام کیا ہوتا ہے نبی کے دشمن کا انجام کیا ہوتا ہے نبی کے غدار کا انجام کیا ہوتا ہے نبی کے باغذی کا انجام کیا ہوتا ہے نبی کے ذات و غداری اور نبی کو تکلیف اور عذیت دینے والے کا انجام کیا ہوتا ہے خدارہ مسلمانوں اب تو کفار نبی کی گستاخی پر اترے ہیں لیکن میں مسلمانوں سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنی کتابوں سے اپنی مسجدوں سے اپنے خطبات سے اپنی تخریروں سے ایسے جملوں کو نکال دو جو نبی کی عزت کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے جو نبی کی شان میں کمی کا سبب بنتی ہے جو نبی کی شان و شوقت کو گھٹانے کا سبب بنتی ہے میرے پیارے بھائی سب سے بہترین مخرر وہ ہے جس کی تخریر سے نبی کی شان نبی کی عزت نبی کی عظمت ظاہر ہو سب سے بہترین جو ہے کاتی وہی ہے جس کے خلم سے جس سب سے بہترین مصنف وہی ہے جس کے خلم سے نبی کی شان ظاہر ہو نبی کی عزت ظاہر ہو نبی کی عزت ظاہر ہو اور اس کی کتاب پڑھنے والوں کے دل میں عشق مصطفیٰ جو ہے موجزن ہو جائے مگر افسوس کی بات ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں باز ہمارے ہی مسلمانوں میں ہماری ہی صفوں میں بعد ایسے لوگ ہیں جو نبی کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں نہ خلم بھی اٹھاتے ہیں تو خلم میں تحریر ایسی ہوتی ہے جس میں نبی کی شان میں کمی بیان کی جاتی ہے اللہ اکبر کبیرہ مسلمانوں ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لوگ آج گستاخی پر آمدہ ہیں وہ خیر ہیں وہ کافر ہیں ان کو یہ راستہ بھی میں سمجھتا ہوں شاید ہماری ہی صفوں میں سے بعض شر پسندوں کی وجہ سے ملا ہے بعض جو ہے گندے ناپاک عزائم و زہن رکھنے والے سلمان رشتی جیسے حرامی لوگوں سے ان کو یہ سبق ملا ہے ان کو یہ جو ہے طریقہ ملا ہے ان کو یہ راستہ ملا ہے میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ حضور سے محبت کرو حضور سے پیار کرو ورنہ دنیا والے اگر تمہیں کچھ نہ کہیں گے مگر اللہ تم کو عذاب دے گا دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا ارے ذرا خور کرو بان ہے ابو لحب کوئی عام آدمی نہیں تھا خود حضور کا چچا تھا حضور کا رشتدار تھا حضور کا خاندانی فرد تھا ارے خاندانی فرد گستاخی کرے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا حضور کا رشتدار گستاخی کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرتا جو حضور کا امتی ہو کر حضور کی گستاخی کرے اللہ اس کو کیسے معاف کرے گا کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں بعض لوگ حضور کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں بعض لوگ حضور کے حاضر و ناظر ہونے کا انکار کرتے ہیں بعض لوگ حضور کے میوراج میں تشریف لے جانے کا انکار کرتے ہیں بعض لوگ حضور کا دیدار الہی کرنے کا انکار کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں اپنی اخیدتوں کو یہ نعوذ باللہ من ذالک حضور کی بے عدویوں سے جوڑ کر رکھے ہوئے ہیں حضور کی عظمت تو گھٹا ان کی زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے خدا را اے میرے پیارے مسلمان بھائیوں اللہ کا واسطہ رسول اللہ کا واسطہ میرے بھائی عاشق بنو ایسے بنو جیسے بلال حبشی تھے ایسے بنو جیسے ابو مکر صدیق تھے ارے خربان جاؤ جی حضرت ابو مکر صدیق پر حضرت ابو مکر کو صدیق کا جو لخب ملا ہے نا خدا کی خصم نماز کی وجہ سے نہیں روزے کی وجہ سے نہیں تخوے کی وجہ سے نہیں حج و عبادت کی وجہ سے نہیں اللہ نے ان کو صدیق کا لخب دیا ہے تو خدا کی خصم عشق مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے محبت مصطفیٰ کی وجہ سے دیا ہے میرے صدیق اکبر پر میری جان خربان یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میعراج کی بات اب رسول اللہ کی زبان سے نہیں کافر کی زبان سے منافق کی زبان سے یہودی کی زبان سے سن کر انہوں نے تصدیق کی تھی اللہ اکبر اللہ رب العزت نے دیکھا ابو بکر تو میرے مصطفیٰ سے کتی محبت کرتا ہے تو میرے پیارے حبیب سے کتنا پیار کرتا ہے تو نے تو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نہیں سنا اللہ کا کنام قرآن نہیں سنا تو نے تو ایک کافر کی زبان سے میرے مصطفیٰ کی عظمت کو سنا اور تو یہ تصدیخ کرتا ہے تو لے میرے ابو بکر میں آس سے تجھے صدیخیت کا امام بنا دیتا ہوں تجھے شرف صدیخیت کا تجھے عاظم اور اکبر بنا دیتا ہوں تیرے جیسا اب کوئی صدیخ پیدا نہیں ہوگا میں تجھے سارے صدیخوں کا سردار بناتا ہوں یہ کہہ کر ان کو صدیخ کا لقب اتا کر دیا اور پیارے بزرگ اور دوستو انہیں ابو بکر صدیخ صدیخ اکبر کہا جاتا ہے ذرا خور کرنے والی بات ہے ارے میرے بھائی ہمارے بزرگوں نے تو کافروں کی سبان سے حضور کی عظمت سنی اور خبر کیا ہم تو مسلمان ہیں ہمارے پاس تو دھیر ساری احادیث اور قرآن موجود ہے اور دیکھو آپ یہاں پر غور کرنے والی بات ہے صرف کیا کیا ابو لہب نے نبی کی طرف امگلی کا اشارہ کیا اور نبی کے بارے میں کہا وَدَبَّلَقْ کہا لہنے کہ تو برباد ہو جائے اللہ ہو اکبر بربادی ہو تیرے لیے اللہ ہو اکبر کبیرہ اتنا لفظ اللہ کو پسند نہیں آیا برداشت نہیں ہوا میرے نبی کی اتنی گستاخی بھی میرے رب نے گوارات نہ کی اللہ ہو اکبر کبیرہ آج تو لوگ کتابوں کے کتابیں تحریر کی تحریر بھر رہے ہیں حضور کی عظمت کو گھٹانے کے بخالے حضور کی شان کو کمی کرتے ہوئے حضور کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بجائے حضور کی شان میں کمی کرتے ہیں نوز باللہ اب ذرا غور کریں ایسے لوگوں کی کیا شفاعت بھی ہو سکتی ہے کیا ایسے لوگوں کو جنت میں جگہ بھی مل سکتی ہے کیا یہ کلمہ پڑھ کے نبی کا امت کی کہلانے والا نبی کا کلمہ پڑھنے والا کیا اگر ایسا کام کرا کیا اللہ اس کو معاف کرے گا جبکہ نبی کے چچا کو اللہ معاف نہیں کر رہا ہے کیا اس شخص کو اللہ معاف کرے گا جو کلمہ بھی پڑھتا ہے اور نبی کی گستاخی بھی کرتا ہے کہ اللہ اسے شخص کو معاف کرے گا خدا کی خسم ہرگز نہیں کرے گا اس لیے میں آپ نے اس گفتگو کے ذریعے سے آپ تمام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے پیارے بھائیوں اللہ کے واسطے عاشق بنو رسول اللہ کے خلام بنو رسول اللہ کو چاہو میرے بھائی اپنی جان سے زیادہ چاہو اپنی اولاد سے زیادہ چاہو اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہو اپنی بیوی بچوں سے زیادہ چاہو خدا کی خسم اتنا چاہو اتنا چاہو اتنا چاہو کہ ہم فنا ہو جائے حضور کی زیاد باقی رہ جائے اللہ کو اکبر ہم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جنبے نظر آنا چاہیے ہم میں حضور کی محبت نظر آنا چاہیے ہم میں حضور کا عشق نظر آنا چاہیے کوئی ہم کو دیکھے تو یہ نہ کہے کہ فلاں کا بیٹا فلاں کا باپ فلاں کا بھائی ہے کوئی ہم کو دیکھے تو کہے مصطفیٰ کا عاشق ہے نبی کا غلام ہے تاچدار مدیرہ کا دیوانہ ہے اللہ اکبر کبیرہ ہماری شان کچھ ایسی ہو جائے ایرے یار کچھ ایسا تو کرو آئے ہو دنیا میں دنیا 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 کر رہے ہو اور دنیا کی محبت میں نبی سے خدداری نبی سے بے وفائی نبی سے دشمنی نبی کے دشمنوں سے دوستی نبی کے باقیوں سے دوستی جو نبی کی عصبت کو گھٹا دیتا ہے وہ تمہارا دوست ہے ایسے لوگوں پر جو نبی کی عصبت کو نعوذ باللہ کھٹا رہیتے ہیں اور آپ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں میرے پیارے دوستو ارے دوست بننا ہو تو ایسے کو دوست بناو جس سے ہر وقت سناخانی مصطفیٰ ہوتی ہے ارے دوست ایسے کو بناو جس کی زبان کھلے تو نبی کی محبت دلوں میں داخل ہو جائے ارے دوست ایسے کو بناو رشتہ ایسوں سے کرو جن کے دل سینہ ہو جن کا دل سینے میں ہو اور وہ سینہ مدینہ ہو اللہ اللہ اور وہ سینہ مدینہ ہو ایسوں سے دوستی کرو ایسوں کو دوست بناو میں امید کرتا ہوں کہ آپ عزرات میری اس گفتگو سے ضرور استفادہ کریں گے اس پر غور کریں گے میں نے آپ کو قرآن کا حوالہ دیا ہے میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں میں اللہ کا کلام آپ کو سنا رہا ہوں میں آپ کو قرآن مجید سمجھا رہا ہوں میں آپ کو بتلا رہا ہوں اور یہ وہ سورہ ہے بلکل تیسوے پارے کے آخری حصے پر رکھ دیا ہر قصو ناکس مسجد کو آرہا چار رکعت پڑھنے آیا اس کو چار سورے یاد رہتے وہ چار میں یہ چوتھا سورہ یہ برابر تبت یدہ یاد رہتا اللہ رب العزت تبت یدہ نمازوں میں پڑا پڑا کر پڑا پڑا کر سورے لہب پڑا کر اللہ تعالیٰ بندوں کو حساس دلا رہا خبردار نماز پڑھ کے اکڑنا مت روزے رکھ کے اکڑنا مت ابو لحب کا حشر ہوا تو اگر میرے مصطفیٰ کا گستاخ بنے گا تیرا بھی حشر ایسے ہی ہو جائے گا بلکہ اس سے بتر حشر ہوگا جتنے بھی آج کفار گستاخ ہی کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہماری ہی صفوں میں سے بعض بدبختوں نے ان کو یہ راستہ دکھایا ہے جس کی وجہ سے آج وہ گستاخ ہی کرنے پر عام ادا ہوئے ہیں پہلے ہم گھر کے گستاخوں کا مو بند کریں گے تو باہر کے گستاخوں کا مو بند کرنے میں آسانی ہوگی اس لیے میرے بھائیوں اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ امید کرتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو آپ ضرور بضرور سنیں بھی ہیں سمجھے بھی ہیں اور اس کو انشاءاللہ آگے بھی آپ شیئر کریں گے تاکہ ہمارے کالیجز کے نوجوان ہماری سکولز کے نوجوان ہمارے جو ہے راہوں پہ چو راہوں پہ پھرنے والے نوجوان میرے آخا کی گستاخی سے محفوظ ہو جائیں اللہ رب العزت آپ کو ہم کو سب کو تاجدار مدینہ کی سچی محبت اور ان کا عشق نصیب فرمائے ان کی غلامی نصیب فرمائے ان کی تبا نصیب فرمائے ان کی اطاعت میں اللہ ہم کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کل انشاءاللہ ٹھیک گیارہ بجے پھر سے ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ